پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافعیدہ قلیل اما تشکرون کہہ دیجئے کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان آنکھیں اور دل بنائیں تم بہت ہی کم شکر گزاری کرتے ہو یعنی اللہ رب العالمین ہی تمہیں پیدا کرنے والا ہے اسی نے تمہارے کان بنائیں جس سے تم سنتے ہو اسی طرح تمہاری آنکھیں بنائیں جس سے تم دیکھتے ہو اسی طرح تمہارے دل بنائیں جس سے تم سمجھتے ہو معرفت حاصل کرتے ہو غور و فکر کرتے ہو یہاں اللہ تعالی نے تین نعمتوں کا ذکر کیا ایک مسموعات مبصرات اور معقولات یعنی سننا دیکھنا اور سمجھنا دل اور یہ تین چیزیں ہیں جو انسان کی اتمام حجت کیلئے کافی ہیں یعنی یا تو انسان کو کوئی چیز دکھا کر کے سمجھائی جا سکتی ہے سنا کر کے سمجھائی جا سکتی ہے اور دل یہ طاقت رکھتا ہے کہ اس کو سمجھ سکے لہذا اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ تین چیزیں جو انسانی زندگی کی ایک عظیم نعمت ہے جو انسان کے جسم کا ایک عظیم حصہ ہے یہ اللہ رب العالمین نے بندوں کو عطا کیا لہذا جو تم دیکھ رہے ہو جو تم سن رہے ہو اس سے تم ہدایت حاصل کرو اپنے دل کو سمجھاؤ ہدایت حاصل کرو یہی تمہارے لئے بہتر ہے ناظرین چلتے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے حدیث حدیث میں آج ہم بات کریں گے کہ جس طرح سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز روزے کے احکام و مسائل سکھائے اسی طرح لباس کے بھی احکام حضرت جبرائیل نے اللہ کے نبی کو سکھایا ایک حدیث جو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حدیعے میں ایک ریشم قبا آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قبا پہنی اور پھر اس کو فوراں ہی اتار دیا اور پھر وہ اتارنے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجوا دیا جب صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وہ قبا کیوں اتار دی ایک ہی دن میں آپ نے فوراں اتار دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے اسے پہننے سے منع کیا جب یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلی تو آپ روتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے نبی آپ کو جس قبا کو پہننے سے جبرائیل نے منع کیا ہے آپ نے وہ مجھے دے دی اگر میں اس کو پہن لگا تو میرا کیا حال ہوگا میرا کیا انجام ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر رو نہیں میں نے تمہیں وہ پہننے کے لیے نہیں بھیجی تھی بلکہ میں نے اس لیے بھیجوائی تھی تاکہ تم اسے بیچ دو پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قبات جو ہے دو ہزار درہم میں فروخت کر دی بیچ دی تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتا چلانا کہ لباس کے بھی جو احکام ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے گئے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے تو انشاءاللہ ہم لوگ اس میں کچھ لباس کے تعلق سے کچھ احکامات یا تو حدیث کی شکل میں یا سنت کی شکل میں میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ ہم وہ بترتیب دیکھیں گے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے فرض فرض میں آج ایک بات ہم کریں گے وہ یہ کہ احد کو پورا کرنا یہ بھی واجب ہے یہ بھی فرض ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهَدِ إِنَّ الْعَهَدَ كَانَ مَسْئُولًا کہ احد کو پورا کیا کرو اس لیے کہ وعدہ و قرار کے بارے میں اللہ رب العالمین پوچھے گا اس کے تعلق سے سوال کیا جائے گا یاد رکھیے جب کبھی ہم کسی سے کوئی وعدہ کرتے ہیں تو اسے پورا کرنا یہ واجب ہوتا ہے یہ فرض ہوتا ہے یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے اگر انسان اسے پورا نہیں کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا اور خود اللہ کے نبی نے بتایا کہ وعدے کو پورا نہ کرنا یہ منافق یعنی یہ نفاق کی علامت ہے یہ اگر کوئی آدمی وعدہ کر دیتا ہے اور وعدے کو بس چھوڑتا جاتا ہے لوگوں کے ساتھ وعدے کرتا جاتا ہے چھوڑتا جاتا ہے ان وعدوں کو پورا نہیں کرتا تو ایسے شخص کے اندر نفاق کی ایک علامت پائے جا رہی ہے حضرت ابو حریرہ راوی حدیث بیان فرماتے اللہ کے نبی نے فرمایا آیت المنافق ثلاث کہ منافق کی تین نشانیاں اذا حدہ سکتا کہ جب بات کرے تو جھوڑ بولے وَإِذَا وَعْدَ أَخْلَفَ اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے وَإِذَا تُمِنَا خَانَا اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے یعنی جب وعدہ کیا جاتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی وہ کرتا ہے یہ منافقین کی ایک صفت ہے لہذا وعدوں کو پورا کرنا یہ میرے اور آپ کے لئے واجب ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم پر فرض ہے دیکھئے ہمارے ہاں غور و فکر نہیں کیا جاتا چھوٹے چھوٹے وعدے ہوتے ہیں آپ نے کسی سے وعدہ کر دیا کہ بھئے میں پکا آپ کو فلا تاریخ کو کال کروں گا میرا وعدہ ہے تو اب آپ کو اس کو کرنا ہے آپ معذرت کرنا ہے تو آپ کال کر کے کرئے بولیے کہ بھئی میں آپ کو یہ فلا چیز دینے والا تھا میرے پاس انتظام نہیں ہو پہلے لہذا میں آپ سے اور مزید وقت مانگتا ہوں لیکن جو وعدہ آپ نے کیا ہے نا اس کو آپ ضرور پورا کریں چاہے وہ چھوٹا وعدہ ہو چاہے بڑا وعدہ ہو تو عزیز بھائیوں دوستو یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اہدو کو پورا کرنے والا بنائے آمین ناظرین مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی کچھ آتھ باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں